موسیقی 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 ان کے جو اٹیک ہو رہے تھے دوسری بڑی بات کے لگاتار یہ اس بات کی بھی جانکاری سامنے آ رہی تھی کہ سلیپر سل کو تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جمعوں میں پیسے کے مدد دی جارہی تھی اور آج کا جو یہ گرنیڈ اٹیک کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی جنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آتنکی تھے انہوں نے سلیپر سل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ کرایا ہو حالانکہ بھی یہ جاں چل رہی ہے کیونکہ جمعوں کو لے کر کے خاص سپسپک لگاتار انپوچ شیئر کے جا رہے تھے اور آپ یاد کریں کہ جب پلواما کے سی آر پی اف کے کانوائے پر اٹیک ہوا تھا تو سب سے زیادہ جو ویرود ہوا تھا وہ جمعوں کے اندر ہوا تھا لگاتار لوگوں نے پروکیس کیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کی ہو سکتی کہ یہ کوشش کی گئی ہو آتنکیوں کے طرف سے انہوں نے خاص طور پر جو یہ بس سٹاپ کا علاقہ ہے جہاں پر بس کنڈکٹر سے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پوز کیا تھا روما حملے کو لے کر کے دوسری بڑی بات کہ جمعوں میں ہندو مسلم سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کے اندر ایک ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے دنگے فیلانے کے لیے بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ لگاتار جمعوں میں جو محول ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل ملیش یہ سٹرٹیجی کو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے جتیندر اب گھاٹی میں آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جمعوں پر فوکس آ گیا ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میمان صاحب جس طرح سے لگاتار ایک کے بعد ایک آتنکیوں کو ختم کرنے کی کوشش گھاٹی کے اندر کی جا رہی ہے جہاں جہاں پر آتنکی چھپے ہوئے ہیں وہاں وہاں پر آپریشنز چلایا جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد جتنے بھی آتنکی وہاں پر ہیں ان کو ختم کیا جا سکے تو ایک یہ سٹرٹیجی مانی جا رہی ہے جو کی جمعوں پولیس کا اور انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ وہاں سے ایک طرح سے اٹینشن کو ڈائیوٹ کرنے کیلئے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور آپ ایک بات دھیان سے دیں گی میمان صاحب کہ جب بھی کشمیر کے اندر کسی طرح کا کوئی آتنکی حملہ ہوتا ہے یا فائرنگ ہوتی ہے کسی پر بھی تو جو بھی آتنکی اس طرح کا حملہ کرتے ہیں وہ کشمیر کے اندر سیکیورٹی فورسز پر کرتے ہیں یعنی کہ جہاں جہاں پر سیکیورٹی فورسز ہوگی چاہے وہ پولیس پوسٹ ہو چاہے وہ سی آر پی ایف کانوائی ہو چاہے وہ سی آر پی ایف کی پوسٹ ہو یا پھر کوئی آرمی کی پوسٹ ہو وہاں پر عام ناغریکو کے اوپر یا پھر ان کی دکانوں کے آسپاس یا اس طرح کا جو اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ سارے اٹیک وہ جمہوں میں آخر کرتے ہیں جس طرح کا اٹیک آج کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی جمہوں میں اسی طرح کا اٹیک ہوتے رہے ہیں جہاں پر پبلک کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یعنی کہ ایک طرح سے وہ ڈبل سٹیٹیجی اپناتے ہیں کہ ایک تو دھیان ڈیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا ایک جو اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے علاوہ ساتھ ساتھ جو پبلک ہوتی ہے ساتھ ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جمہوں میں بریگیڈیا تھا پر ایجنسیز تو پہلے سے سترک تھیں پولواما حملے کے بعد اب یہ جب تین بار انٹیلیجنس انپوٹ بھی آ گیا اس کو لے کر کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چھوک نہیں ہے کیا ایجنسیز کی یہ فیلیر نہیں کہا جائے گا نہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ انٹیلیجنس سپیسفک نہیں ہوتی وہ جنرل کائنڈ آف انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے کوئی سپیسفک جگہ نہیں بتاتے وہ سب انکلوڈ کر ریلوے سٹیشن مارکٹس گاندی بازار یا بس ٹینڈ یا سکول وہ جنرل سی ہوتی ہے تو اس میں تین چار دس دن پندرہ دن فل ایلرٹ رہتا ہے لیکن اس کے بعد فیزیکلی پاسیبل نہیں ہے چوبیس گھنٹے وہ ایلرٹ رہنا اور یہ دوسری چیز اس میں ہے کہ جیسے آ رہا ہے کہ ایک یا دو پلین آدمی کوئی ٹیرریس نہیں کوئی ہتھیار نہیں جیب میں گرنیٹ ڈالا ہوا ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے بس ٹینڈ پہ اس نے اپنا ایک گرنیٹ پھینک کے چپ چاپ نکل گیا اور دھماکہ نقصان ہوا لوگوں کو چلیہ اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں برگیڈے تھاپر اور چچا کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن راجو کیڑنی ان سے سمپک پہرے ٹوٹ گیا تھا راجو کیڑنی جو بارے لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلز مل پا رہے ہیں دکشن کشمیر کا بھی بتایا جا رہا ہے ان میں سے ایک سندگ دیکھیں اس کے حملے کے بعد جو ہے پولیس نے جب علاقے کو کارڈن اور سرچیز اس علاقے میں شروع کی تو کچھ سسپیکٹ دوسرے پولیس نے پکڑے ہیں ان کی سنکھیں بارہ سے پندرہ جو ہے اینکار وہ بتایا جا رہی ہے لیکن ان میں سے ایک سسپیکٹ جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤٹ کشمیر کا ہے اور جس کے بارے میں جو ہے پولیس کا بھی کہنا تو ہوسیز ہوئی کا کہنا ہے یہ سسپیکٹ جو ہے اس حملے میں شامل ہوتا سکتا ہے اُس کو لے کے جو ہے پولیس یابی تک اس کا ڈسکلوز نہیں کر رہی کہ بھی وہ اس کے جو اس کے کانٹیکٹ ہیں یہاں پہ ان کو تلاش کر رہی ہے اور اس کے جو تو آج آتنکیوں نے جمہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جمہوں کے بس ٹین پر گرنیڈ کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ایک وقتی کی موت ہوئی ہے اور تیس سے زیادہ لوگ خائر ہیں اور اس حملے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں بارہ سندگنوں کو پکڑا گیا ہے پولس کے مطابق گرنیڈ بس اڈے کے باہر سے پھنکا گیا تھا بس ٹین پر ہوئے اس حملے میں کشمیر کا آتنکی بھوٹ شامل ہے اور حملے کی خوفیہ جانکاری پہلے سے تھی یہ تین بار انٹیلیجنس انپوٹ اس کو لے کر ملا تھا اور سندیپ تھاپر بریگیڈیو یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بریگیڈیو تھاپر یہ اب سٹراتیجی کے نظر آ رہی ہے جو جمہوں میں اس طریقے کے حملے ویسے اس بس ٹین پر بتایا جاتا ہے پسٹے دس مہینے میں یہ تیسرا گرنیڈ حملہ ہو آپ کوشش ہے یہ کہ امن چین شانتی کے ماحول کو بگاڑا جائے جمہوں دہشت پیدا کیا ہے جی ہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں سے جو یہ پیر پنجار کے نیچے ساؤتھ کشمیر کا جو علاقہ ہے یعنی کہ جمہوں، رجوری، ادھمپور یہ بیلٹ جو ہے یہ شانت ہے سیکیورٹی فوسز نے اچھی آپریشن کیے ہیں تو یہاں سے سب ٹرریس کو خدیر دیا ہے پاکستان کی لگاتار کوشش رہتی ہے کہ یہاں پر بھی حالات کو خراب کیا جائے ویلی کی طرح تو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں ابھی تک تو ناکہ امیاب رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن ان کی یہ چھٹ پٹ حرکت چلتی رہتی ہے باقی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو بس ٹینڈ کا جو ٹارگٹ ہے بڑا سوف ٹارگٹ ہے اور بہت آسان ہے کسی بھی ایک آدمی کو گرینٹ پکڑا کہ بولنا کہ آپ پھینکے نکل جاؤ جو حفرہ تبدی وستی آپ نے دیکھا ہے فوٹیج میں کیسے لوگ بھاگے ہیں تو اس میں اس کو بھی نکلنا آسان ہو جاتا ہے یہ پوری سی سی ٹی وی فوٹیج اور سب سے پہلے زی نیوز یہ تصفیریں لوگوں تک پہنچا رہا ہے درشکوں تک پہنچا رہا ہے تاکہ آپ باریکی سے اس خبر کو سمجھ سکیں ابھی تک کسی آتنکی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن ظاہر طور پر جو اس کے تار ہیں وہ سیما پارٹ سے ہی جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں